بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس چھارہ دستور سے براہ راست آج کی اس علاق میں آپ کے خدم میں حاضر ہوا ہوں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آج کی علاق میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو ناظرین ایک نئی مبینہ آرڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں مریم نواز جو ہیں وہ ایک ڈیل کا ذکر کر رہی ہیں اپنی نا اہلی کو ختم کروانے کے حوالے سے اور اس مبینہ طور پر وہ جنرل باجوہ صاحب سے یہ جو ڈیل ہے وہ کی جا رہی ہے یہ معاملہ کیا ہے اس مبینہ آرڈیو میں کیا ہے ایک تو اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرے نمبر پر ناظرین یہ جو ساری آرڈیوز سامنے آ رہی ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آرڈیوز آخر ریکارڈ کیسے ہوئیں ریکارڈ کس نے کی اور یہ آرڈیوز سامنے کس طریقے سے آئی ہیں ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھ لیں کے جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پی ایم آفیس میں جو سسٹمز وغیرہ ہیں ان کو ہیک کر کے تو یہ آرڈیوز سامنے آئی ہیں تو اس میں کچھ میں ڈیٹیلز رکھوں گا کہ یہ سسٹمز کو ہیک نہیں کیا گیا کیونکہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو اگر سسٹمز کو ہیک نہیں کیا گیا تو معاملہ کیا ہے یہ آرڈیوز جو ہیں وہ کیسے ریکارڈ ہوئیں کچھ دو طریقے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا تین اکتوبر کو ناظرین پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے کیا تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ اس میں پیش کی جائے گی یہ ایک کوئیسٹن ہے آخری جو سیشن ہے کیونکہ کوئی قانون سازی تو اس میں نہیں ہونی تو پھر یہ سیشن جو بلایا گیا ہے یہ کیا مقصد ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین آرڈیو لیکس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو معاملہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں جتنی بھی ابھی تک آرڈیو لیکس سامنے آئی ہیں ان میں ایک جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ موبائل پر جو کالز ہیں ان کو ریکارڈ کیا گیا ہے یا آپ یوں کہہ لے موبائل فون کالز بھی ہو سکتی ہیں اور دوسرا ویٹس ایپ کالز جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں تو برحل یہ ریکارڈ جو ہے وہ کس طریقے سے کی گئی اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر لیٹ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مائک وغیرہ لگایا گیا ہے جس جگہ پر یہ جو باتچی تھی ان کے درمیان ہوئی تو ایسا نہیں ہے اگر مائک لگایا جائے تو فون کالز تھی ہیں تو فون پر ایک طرف جو بندہ بول رہا ہے یعنی کہ فرض کریں شہباز شریف صاحب جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر مائک لگایا گیا ہے تو وہاں سے صرف وہ مائک شہباز شریف صاحب کی جو آواز ہے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے فون کے دوسری طرف جو ہے اس کو انلیس کے سپیکر آنا ہو وہ کیسے ریکارڈ ہوگی کیونکہ فون تو کان کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو برحل اس میں جو میری باتچیت بھی ہوئی اور جو ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جتنی بھی کال لیکس ہوئی ہیں ان میں شہباز شریف رانہ سناولا مریم نواز یا دیگر جو بھی لوگ شامل تھے بنیادی طور پر ان کے جو موبائل فونز ہیں شاید وہ ہیک جو ہے وہ ہوئے ہیں ایک اندازہ یہ ہے اور ہیکنگ اس طریقے سے کہ ان کے موبائل فونز کو ہیک کر کے اور ان کو لگا دیا گیا ہو ریکارڈنگ پہ تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی وہ ویڈس ایپ پہ کالز کر رہے ہیں یا ویسے کالز کر رہے ہیں تو وہ ساری کی ساری جو کالز ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ان میں سے جو امپورٹنٹ کالز تھی وہ انہوں نے لے لی اور ان میں سے جو کچھ چیزیں تھی جو ابھی سامنے آئی ہیں ویڈیوز یہ انہوں نے لیک کر دی تو ایک یہ جو پاسیبیلٹی ہے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ایک کوسچن یہ بھی آ رہا تھا کہ اتنا زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ آخر کیسے ریکارڈ ہو سکتا ہے کیونکہ آٹھ جی بی کا اگر امپینہ طور پر ڈیٹا ہے اور سو سے زیادہ فائلز ہیں ڈارک ویگ پر سیل کے لیے پڑا ہوا ہے یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ ساڑھے تین لاکھ ڈالرز سے بولی کا آغاز ہوگا تو اتنی زیادہ کس طریقے سے ایک بڑی فائلز ہیں جو کہ ریکارڈ ہوئی ہیں تو اس میں ایک پاسیبیلٹی یہی نظر آتی ہے کہ ان کے جو موبائل فونز ہیں وہ ہیک کیے گئے ہوں اور ان کو ریکارڈیم کے ڈال دیا گیا ہو اور اس چیز کا ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور پھر جو بھی اس موبائل فونز کے ذریعے ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے یا کانفرنس کالز ہوتی رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو ہوتی رہی ہے یا کالز کے دوران گفتگو ہوتی رہی ہے تو اس میں یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں تو ایک یہ ابھی تک پاسیبیلٹی سامنے آئی ہے کیونکہ جہاں تک اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ سسٹمز ہیک ہوئے اور ان میں سے یہ چیزیں نکالیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ کالز ریکارڈ کرنا اور ان کو سسٹم میں ڈالنا پھر اس کو ہیک کرنا تو یہ جو بات ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو بہرحل یہ جو ایک چیز ہے یہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس طرح سے ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں جو ڈیٹا ہے وہ ہیک ہوا ہے بہرحل اس میں ایک جو کنسرننگ بات ہے یا بہت خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کا موبائل ہیک ہو سکتا ہے تو پھر کسی بھی شخص کا موبائل جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے اور اس میں تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ فون کے اوپر جو کر رہا ہے وہ ساری کی ساری کا جو ریکارڈ ہے وہ نکل سکتا ہے تو ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسرے نمبر پر ناظرین ایک اور موبینہ آڈیو کال جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ جو موبینہ آڈیو کال ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ موبینہ طور پر شہباز شیف صاحب سے گفتگو کر رہی ہیں اور بڑی خطرناک بات ہے یہ خاص طور پر یہ میں بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ خطرناک اس طریقے سے کہ اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں موبینہ طور پر یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان سے موبینہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور پرویز مشرف صاحب کو واپس لائے جائے گا اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب مشرف صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور ان کی پاکستان واپسی کے حوالے سے جو بات تھی وہ چل رہی تھی تو اس میں موبینہ طور پر یہ سامنے آیا ہے کہ وہ واپس آجیں مشرف صاحب تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ واپس آج جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ میری اور نواز شریف کی جو ناہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب میں اس کو خطرناک کیوں کہہ رہا ہوں اگر تو یہ آرڈیو کال جو ہے موبینہ آرڈیو کال اگر یہ سچ ہے اور ابھی تک چونکہ ڈینائل نہیں آیا جتنی بھی آرڈیوز سامنے آئیں ہیں نونلی کی طرف سے کہ یہ ان کی نہیں ہے تو اس میں اب بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ہے آپ مریم نواز صاحبہ یہ کوئی ڈیلے کر رہی ہیں پھر آپ کی جو ناہلی ختم ہوگی وہ ناہلی ایسے تو ختم نہیں ہوگی زیرسی بات ہے عدلیہ میں کیسیز ہیں تو ان دو ایسپیکٹ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک آرڈیو ہے اور موبینہ طور پر یہ جو ابھی سامنے آئی ہے سب سے زیادہ چونکہ کل جو کچھ آرڈیوز آئی تھی ان میں یہ آرڈیو نہیں تھی تو آج ہی یہ جو آرڈیو ہے یہ سامنے آئی ہے تو جو جو چیزیں جو ہے وہ مزید کھلیں گی تو یہ جو آرڈیو ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک آرڈیو ہے جو موبینہ طور پر ایک سامنے آئی ہے آخر میں ناظرین ایک اور اہم خبر ہے اچھا جو آرڈیو لیک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ آرڈیو لیک ایک تو میں نے یہ بتایا کہ فون جو ہے وہ ہیک ہو کر تو اس سے ہو سکتی ہیں دوسرا ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ایسی آئی ہے جو ایک لیزر ٹیکنالوجی ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ غالباً ایک کلومیٹر آدھا کلومیٹر ہوتی ہے اور اس رینج تک اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو اس سے جو وہ گفتگو ہے وہ ریکارڈ ہو سکتی ہے یا سنی جا سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اس طریقے سے بھی جو یہ ریکارڈنگ ہے وہ سامنے ہوئی ہو بہرحال وہ جو مائک والا ایلیمنٹ تھا جو شروع میں بہت زیادہ آیا سامنے کے مائک سے ریکارڈ ہو سکتی ہے تو اس کی کوئی بھی پاسیبیلٹی ابھی نظر نہیں آئی جو دو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آخر میں ناظرین پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے سیشن ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو جو چیزیں ہیں وہ بتاتا چلوں تو تین اکتوبر کو ناظرین پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہے وہ بلائیا گیا ہے اور اس جوائنٹ سیشن سے ناظرین ابھی تک جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں صدر مملکت صاحب جو ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب وہ خطاب کریں گے وہ کوئی تقریر کریں گے اب یہاں پر ناظرین کوئیسچنز کچھ اٹ رہے ہیں ایک تو یہ کہ کوئی قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہونی تو پھر یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے وہ کیوں بلائیا گیا ہے اور اس دوران یہ پارلیمنٹ کا سیشن بلائیا جا رہا ہے جب عمران خان صاحب اتحادیوں سے رابطہ کرنے اور ان سے جو ملاقات ہے اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اس وقت بیک اینڈ پر چل رہی ہیں یعنی کہ اگر عمران خان صاحب کسی اتحادی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور چونکہ عمران خان صاحب کا جو لاحے عمل ہے وہ تیس سپتمبر تک کا ہے اور تیس سپتمبر سے پہلے پہلے ان کا ہے کہ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ کر لی جائیں اور اس کے بعد وہ لانگ مارچی کال بھی دیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ اتحادی مل جاتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں جو کچھ خیر اس وقت چل رہا ہے تو اتحادیوں کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ کر جوڑ جائیں اس سے ایک بیانیاں بھی ان کا عوام کے اندر بن سکتا ہے کہ ہمیں دھوکہ ہو گیا تھا تو ہم عمران خان صاحب کے پاس واپس آ گئے ہیں تو بہرحال اس میں یہ کوسچن اٹھ رہا ہے کہ اگر اس چیز میں کامیابی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اتحادی ان سے علیہدہ ہوتا ہے تو ممکنہ طور پر اس سیشن کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب یہ کہہ دیں کہ شہباز شریف صاحب کو کہ آپ اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ حاصل کریں تو ان کے پاس 172 پھر ہو گئی نہیں کیونکہ اتحادی ان سے علیہدہ ہو چکے ہوں گے تو پھر اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اور کوئی اس میں فی الحال سامنے چیز نہیں آ رہی کہ یہ جو جوائنٹ سیشن ہے یہ کیوں بلایا گیا ہے تو بہرحال تین اکتوبر کو یہ بھی ہوگا اور اس میں مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں جو ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہرحال آرڈیو لیک کے حوالے سے یہ جو کچھ انکشافات ہوئے ہیں خاص طور پر جو مریم نواز کی یہ نئی مبینہ آرڈیو سامنے آئی ہے اس کی خیر تحقیقات کے لیے کہا جا چکا ہے اور تحقیقات اس کے اوپر ہوں گی بھی اور ایک اور چیز بھی بتاتا چلو رانہ سناولہ کی جانب سے بھی یہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے موبائل ہیک کر کے اور وہاں سے ریکارڈنگ کی گئی ہو یہ جو ساری میں نے آپ کو پیچھے ڈیٹیلز بتائی ہیں رانہ سناولہ کی جانب سے بھی اسی طرح کی جو گفتگو ہے وہ کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے آرڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہو اور اس وقت ایک پوسیبیلٹی یہی لگ رہی ہے جو ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مزید کیا معاملات ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی رائے کا سار کمن باکس میں کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ